ایک خاندان تھا وہ ایک شادی میں جا رہا تھا ایسے کر کے ایک شادی میں جا رہا تھا وہ گاڑی میں بیٹھے سواری کر سوار ہو کر چلتے 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 وہ بالکل جہاں شادی تھی جس طریقے سے میں وہاں آٹی امبالا گیا اسی طریقے سے جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے وہاں درخوت تھے تین چار درخوت تھے درختوں کے نیچے درختوں کے اوپر درختوں کے نیچے پانی تھا اور پانی کے پیچھے کوئی نماز بڑھنے کے لیے بڑے بڑے پتھر لگائے ہوئے تھے یہ نہیں بجرے کے نہیں بنے ہوئے تھے بڑی بڑی انہوں نے چلے جس طریقے سے کبر کے اوپر دیتے ہیں بڑی بڑی چلے نکال کر وہاں نماز بڑھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی اور جہاں لوگ نماز بڑھنے تھے وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی دبائی کوٹ رہا تھا دبائی کوٹ رہا تھا ہاں وہ جس وقت وہ جو شادی میں جا رہے تھے وہاں پہنچے وہ ایک بچی بیچ میں سے ایک عورت وہ اس کے قریب گئی دبائی کوٹنے والے کے پاس جا کر پوچھتی ہے بابا کیا بنا رہے ہو اور کچھ دیر کے بعد تیرے بھائی نے فوت ہو جانا ہے وہ چھت سے نیچے گرے گا وہ فوت ہو جائے گا تجھے زخم لگے گا تجھے یہ مرم لگانی ہے تیری والدہ کو لگانی ہے تیرے بہن بھائیوں کو لگانی ہے ان کے لئے مرم بنا رہا ہوں بابا یہ کیا بات کر رہے ہو کڑے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ بچی پرسینے پرسینے ہوئے ہوئے یہ عورت ہے واپس اپنے بچوں کے پاس خامد کے پاس پہنچی اس نے نہیں ذکر خیر کیا نہ کیا ہی نہیں وہ بات سن کے آگے سفر شروع کر دیا شادی کے گھر جا پہنچی ہاں شادی کا پہلا دن تھا وہ بچیری خوفزدہ تھی دوسرا دن برات کا تھا وہ اور خوفزدہ تھی وہ دھولے کو لے کر چشمے پہ گئے وہ خوفزدہ تھی وہ جب چشمے سے واپس اس کو گھر لے کر آئے وہ اور خوفزدہ تھی دھولے کو تیار کیا وہ خوفزدہ تھی تیار کر کے اس کو گھوڑی پہ بٹھایا وہ اور خوفزدہ تھی پھر اس کو گھوڑی سے اتارا اور اوپر لے آئے بڑے ریکس رکس بڑی اتمال تمہل بڑے معاملات مملود خوشی روج پر تھی اہ ویسے کسی کسی کو تھوڑا لگا اس میں جہا لگا وہ جو دولہ تھا وہ اوپر سے نیچے لگا وہ وفات پہ آ گیا وہ اور تکی بکیر میری پریشان وہ اس کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ بابا ٹھیک کہہ رہا تھا اہ وہ بھاگی بھاگی وہاں اس نے بھائی کو چھوڑ دیا وہ بھاگی بھاگی وہاں پر آئی جہاں مرم وہ دوائی کٹی جا رہی تھی وہاں آئی دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں ہے آگے پیچھے پوچھا تھا کوئی نہیں ہے اہ اور جب وہ دیکھ سن کر واپس جا رہی تھی راستے میں ایک بابا ملا کہنا وہ دوائی کٹنے والے بابے کو تلاش کر رہی ہے ہاں جی 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 کہنا وہ رب کا حکم لے کر آیا تھا رب کا حکم پورا کیا اور وہ واپس سے لگیا اب صرف دوائی لگانے والے کو وہ وہاں یہاں چھوڑ کر گیا ہے دوائی والا وہاں ان کے گھر کے آگے پیچھے دوائی ان کے زخموں میں لگاتا ہوگا ہاں وہ دوائی لگاتا ہوگا باد یہ ہے کہ کچھ زخم باد میں لگتے ہیں دوائیوں پہلے تیار ہو جاتی ہیں کچھ دکھ باد میں آتے ہیں ان کی دوائیں پہلے مل جاتی ہیں اقدار باد میں ملتا ہے ان کی تیاری پہلے سے ہو جاتی ہے یہ میرے رب کا دینا ہے میرا رب دیتا ہے اور بندے اس کا کرم لیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور خاص کر کے امتِ مسلمان پر مسلمانوں پر مسلمانوں پر میرے اللہ کا اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے تھوڑے لگتے ہی اس واسطے ہیں یہ آئے کرتے ہیں یہ سی کرتے ہیں یہ کچھ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو تھوڑے بھی لگتے ہیں تقلیب بھی ہوتی ہے زخم بھی لگتے ہیں سی تک نہیں کرتے کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں پورا گھر کا گھر سے پورتے خدا کر دیا جاتا ہے پر زبان پر پر زبان پر ایک لب تک نہیں لاتے یہی سلسلہ ہے مقبودہ کشمیر کا یہی حال ہے آپ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو گری ہوئی ہے تباہش بینوں میں یہ کشمیر جو ہے انہوں نے طویب بنا کر رکھ دیا جتنے بھی ملک ہیں یہ تماشبین ہے سب سے بڑا تماشبین امریکہ ہے فرانس ہے برطانیہ ہے اسرائیل ہے اور اس کے بعد یہ بھارت ہے یہ سب تماشبین ہے تماشبین ہے اس میرے وطن کی سیاست میں یہ ادھر انہیں تماشا لگا کے رکھ دیا ہے میں ذکر خیر کر رہا تھا مافیہ کی یہ جو مافیہ ہے یہ کوئی معمولی مافیہ نہیں ہے معمولی مافیہ نہیں ہے اس کا جو ہے نا اس کا سرگھنا سربراہ باشی ناغ سرپرست سرپرستیالہ وہ اور دوسری نمبر پر انڈیا بھی ہے یہ ہمارا جو مافیہ ہے انڈیا بھی سرپرستیالہ ہے اس طرح میں تو آپ کو ایک اور بڑی بڑی خبر دے رہا ہوں بڑی خبر یہ جو سعودی عرب ہے یہ بھی مافیہ کا سرپرستیالہ ہے سعودی عرب ہاں کعبات اللہ سعودی عرب یہاں بھی مافیہ بیٹھا ہوا ہے مافیہ جو پاکستان میں کنٹرول کر رہا ہے اور اس کی جو اس کی جو پوچھل ہے نا پوچھل وہ راول پرنڈی میں ہے اور پرنڈی والوں کے اندر بھی بہت بڑا اگلاوہ پک رہا ہے پرنڈی والوں کے اندر بہت 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 بڑا بہت بڑا اللہ وہاں پک رہا ہے انڈی والوں نے دو بیڑیوں پر پہر رکھے ہوئے دو بیڑیوں پر آہ دو بیڑیوں پر پہر رکھے ہوئے نا پر بھی رکھے ہوئے ادھر مافیہ کی طرف بھی رکھے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں نا اور ادھر آپ یہ جہنگیر ترین یہ بھی مافیہ ہے یہ بھی مافیہ ہے آصر علی ذرداری وہ بھی مافیہ ہے نوائے شریف وہ بھی مافیہ ہے شباہ شریف وہ بھی مافیہ ہے عمضاء شباز وہ بھی مافیہ ہے بلاول وہ بھی مافیہ ہے فلیالتال پورب وہ بھی مافیہ ہے یہ جو ہمارے وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ یہ بھی مافیا ہے اور آئیے میں والے یہ تو مافیا کا ایڈ کورٹر ہے ہاں ایڈ کورٹر ہے اور جو شکترین صاحب آرے دعود صاحب آرے ہاں دعود یہ سب مافیا ہے اسی کو مافیا کہتے ہیں یہ سب جڑے ہوئے ہیں یہ سب جڑے ہوئے ہیں اتھیار لے کر اتھیار لے کر نیپ کے پر کٹنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں ہینٹلے ہوئے ہیں ایسے کر کے آئے بریک بینی سے ان کا دعا نہیں چلتا ہے ہاں ان کا چکر کنیاب نہیں ہوتا اور جو جانگیر ترین ہے ہاں اس نے تو سیدھی سیدھی کہ مافیا میں اگر کوئی بندہ پاچ گیا ہے مافیا میں مافیا کے اندر کوئی بندہ پاچ گیا ہے اس کا نام ہے آصف علی زرداری تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے جانگیر ترین کی اور آصف زرداری کی ملاقات ہوگی کوئی لیندین بھی ہوگا ہاں اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں آصف زرداری کی دل کے اندر سے اندر سے اندر سے خواہش ہے پنجاب میں گسنے کی اور بلا وجہ ایک اگر درخت تھا تو انہیں جڑ سے کاٹ دیا ہے جڑ سے ہی کاٹ دیا ہے اور پوٹو کی پیپل پارٹی تا نہیں چھوڑی نا پوٹو کی پیپل پارٹی تا نہیں چھوڑی نا ایک اگر پیپل پارٹی ایک اگر دبڑ کسونی پیپل پارٹی زرداری دبڑ کسونی پیپل پارٹی یہ ہے زرداری دولگ کسونی کنیز برایس شیچی